بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم پراملہ خلاف رہے کے ساتھ میں افتخار قادمی اور جسس قاضی فائد عیسیٰ کے ساتھ لندن میں کیا ہوا ان کی گاڑی پر کس نے حملہ کیا اور ان کے خلاف کیا کاروائی کی جاری ہے لندن میں کن کن افراد کے خلاف مقدمہ درج کرانے کا فیصلہ کیا ہے اور اس مقدمے کا مدعی کون ہے اس کی تفصیلات آپ کو بتائیں گے اس کے علاوہ عمران خان کے حوالے سے سائفل ٹرائل قسمات کرنے والے جج پر ایک دوسرے جج نے سنگین ارضامات آئید کیے ہیں تو کیا اس جج کے اندر کا یوتھیا باہر آ گیا ہے اس کے علاوہ پی ٹی اے کی ایک سینیٹر نے استیفہ دے دیا ہے تو اس استیفے کی وجوہات کیا ہے وہ آپ کو بتائیں گے جی ایچ کو حملہ کیس میں عمران خان پر فرد جرم کے لیے تاریخ دے دی گئی ہے اس کے علاوہ خاص اب کی حالیہ کی آج اڈیالہ جیل میں ایک سنوے ملین پاؤنڈ کیس کے دوران ملاقات ہوئی ہے پی ٹی اے کی کچھ رہنما بھی عمران خان سے ملے ہیں جنہوں نے علی من گنڈا پور کی شکایتیں لگائی ہیں اس کی تفصیلات آپ کو بتائیں گے لاہور میں لاگ ڈال لگا دیا گیا ہے اور سی ایم پنجاب کا بھارت کو خط لکھنے کا فیصلہ ہے انہیں اس کا مشورہ کس نے دیا اس پر بات کریں گے اس کے علاوہ مولانا فضل روان نے حکومت پر ایک سنگین الزام آئید کر دی ہے تو اس کے پیچھے کی کیا کہانی ہے سابق وزرہم نواز شریف نے اتصاب عدلت اتسلام وات کے ذریعے سماع توشہ حانہ کی گاڑیوں کا ریفرس واپس بھیجنے کی درخواست دائر کر دی ہے نواز شریف کے وکیل کا موقع یہ ہے کہ توشہ حانہ گاڑیوں کا کیس اب نیب ترمیم کے بعد نیب کے دائر اختیار میں نہیں آتا اس لیے یہ ریفرنس جو ہے وہ آپس بھیجا جائے سعودی عرب نے پاکستان میں سرمایہ کر رہی کہ حجم دو اشاریہ دو عرب ڈالر سے بڑھا کر دو اشاریہ آٹھ عرب ڈالر کر دیا ہے اور پاکستان کے ساتھ جو اٹھائیس ایم او یوز سائن کیے گئے تھے ان کی تعداد میں بھی اضافہ ہو گیا اور اب پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ایم او یوز کی تعداد پینتیس ہو گئی ہے اس کے علاوہ اگلے دو سے تین روز میں سعود کی شرعہ میں کمی کی جاری ہے اور ذراعہ کہتے ہیں کہ اس بار جو ہے وہ شرعہ سعود میں دو سے چار پرسنٹ کمی کی جا سکتی ہے اور اس کے علاوہ پاکستان میں مہنگائی کی شرعہ میں بتندریج کمی کا سلسلہ جاری ہے اور مہنگائی میں چوالیس فیصد کمی آ چکی ہے پاکستان کی سٹاک مارکٹ ریکارڈ پہ ریکارڈ قائم کری اور آج بھی سٹاک مارکٹ جو ہے وہ ہائی رہی ہے سلام بار ہائی کوڈ نے کار سرکار میں مداخلت کیس میں ایمان مزاری ان کے شور حادی علی کے جسمانی ریمان کا آرڈر موطل کر دیا ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں مولانا فضل رحمان کے حالے سے جنہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ اگر وہ آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ نہ دیتے تو پھر ایسی ترمیم سامنے آتی کہ لگ پتے جاتے یعنی مولانا فضل رحمان یہ فرما رہے ہیں کہ اگر وہ ووٹ نہ دیتے تو بڑا گندہ ڈرافٹ آتا مولانا فضل رحمان کا دعویٰ یہ کہ ان کے آٹھ ووٹ تھے لیکن حکومت نے گیارہ ووٹ خرید رکھے تھے لیکن ہمارے آٹھ ووٹوں کی وجہ سے حکومت نے وہ ٹریٹ لیکن ہمارے آٹھ ووٹوں کی وجہ سے حکومت کو وہ ترمیم ڈراپ کرنا پڑی تو مولانا فضل رحمان نے تو حکومت پر یہ الزام لگا دیا ہے کہ حکومت نے گیارہ ووٹ خرید رکھے تھے اور مولانا فضل الرمان اگر ساتھ نہ دیتے تو حکومت اپنا آئینی ڈرافٹ منظور کرا لیتی ہے اب سوال یہ ہے کہ حکومت کو آٹھ ووٹوں کے لیے بلیک مل ہونے کی کیا ضرورت تھی اگر ان کے پاس گیارہ ووٹ موجود تھے اور اگر یہ گیارہ ووٹ موجود تھے تو حکومت کو اپنا مساودہ ڈرافٹ کرنے کی کیا ضرورت تھی کیونکہ اب حکومت کو چھمیس وی کے بعد ستائیس وی ترمیم لانی ہے جس کے لیے اسے دانتوں پسینہ آ چکا ہے اور تقریباً تمام لوگ اس کی محالوت کر رہے ہیں جنہیں مولانا فضل الرمان بھی شامل ہیں اگر حکومت کے پاس گیارہ ووٹ اس وقت موجود تھے تو کیا آج وہ گیارہ ووٹ آویلیبل نہیں ہے اور کیا آج حکومت ستائیس وی آئینی ترمیم لانے کے لیے ایک بار پھر مولانا فضل الرمان کی طرف دیکھیں گی یا اپنے گیارہ ووٹوں کو استعمال کریں تو اسے کہتے ہیں کیتی قرائی خوہ میں ڈالنا یعنی جو آپ نے کام کیا ہو اس کو آپ اپنے ہاتھوں سے خود ہی ضائع کر دیں مولانا فضل الرمان کو تمام لوگ چھنبیسویں آئینی ترمیم کا کریڈٹ دیتے ہیں اس میں جو تبدیلیاں ہوئی اس میں جو وہ شکے تھی جن پر اعتراضات تھے وہ ڈروپ ہوئی تو اس کی وجہ مولانا فضل الرمان کو قرار دیا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک پرنسپل سٹینڈ لیا اور بہت ساری ایسی ترمیم انہیں ڈروپ کرائی جو ان کے معاملہ شامل تھا مولانا فضل الرمان کو تو یہ عزت بسط احترام قبول کرنے چاہیے تھی لیکن لگتا ہے یوں کہ انہیں یہ بات خضم نہیں ہو رہی اور یہ وجہ کہ عمران خان بھی ان کی اس قربانی کو تسلیم نہیں کر رہے مولانا فضل الرمان کا وہ یہ احسان نہیں مانتے کہ فوجی دالتوں کا معاملہ مولانا فضل الرمان کی وجہ سے ڈروپ ہوا ہے آج انہوں نے ملاقات کی اپنے کچھ رہنماؤں سے اور ان کے سامنے مولانا فضل الرمان کا بھی تذکرہ ہوا تو مولانا فضل الرمان کے حوالے سے انہوں نے پوچھا کہ ان کی کیا پوزشن ہے تو شیر عزت المرور نے انہیں بتایا کہ مولانا فضل الرمان کی وجہ سے فوجی دالتوں کا معاملہ ڈروپ ہو چکا ہے تو عمران خان نے ان سے کہا کہ اگر فوجی دالتیں بن بھی جاتی تو کوئی فرق نہیں پڑتا اب یہ بات وہی کر سکتا ہے جسے پتا تھا کہ فوجی دالتیں نہیں بننی جب سے فوجی دالتوں کا معاملہ سامنے آیا ہے خان صاحب کی سٹی گم ہے حواس باغتا ہے اور ان کے اوسان خطا ہو چکے ہیں باغ دور لگی ہوئی ہے تو جو لوگ نہیں جانتے کہ مولان خان یہ بات کیوں کرے تو ان کی خدمت میں ارض ہے کہ اس کی وجہ وہی مبینہ طور پر ہونے والی ڈیل ہے جس کی ایک شرط فوجی دالتوں کا معاملہ آئینی ترمیم سے ڈروپ کرنا تھا اور دوسری شرط اس میں بوشا بی بی کی رہائی کی رکھی گئی تھی تو اس ڈیل کی تفصیلات آہستہ ہستہ سامنے آتی جا رہی ہیں اور جن لوگوں نے بوشا بی بی کی رہائی کی خبر ان کی رہا ہونے سے پہلے دے دی تھی وہ آج اس بات کا بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ عبران خان بھی جلد رہا ہو جائیں گے تو کچھ لوگ کے پیٹ میں زیادہ بات رکتی نہیں ہے ٹھہرتی نہیں ہے تو اس لیے اس مبینہ ڈیل کے حوالے سے جو پرتے ہیں جو تہہ ہیں وہ آہستہ ہستہ بات سمجھ میں آتی رہے گی کہ آہ پی ٹی آئی کو خاصا گلیب مل چکا ہے یا ملنے جا رہا ہے تو جو مبینہ ڈیل تھی اس میں یہ دو شرائط شامل تھی جس کے بدلے آہ عمران خان اس بات پر عمادہ ہوئے کہ ان کی جماعت جوہ پلٹیکل پروسس کا حصہ رہے گی آج آپ دیکھیں تحریکن صاحب اس تمام پروسس کا حصہ بن چکی ہے اور آج عمران خان نے بقاعدہ جوٹشل کمیشن کے لیے دو ناموں کی منظوری دے دی ہے اس کے تفصیلات میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا لیکن عمران خان کے ساتھ مبینہ ڈیل کے بعد جو کی پی کے حکومت ہے وہ خوش ہوئی ہے وہ کہتے ہیں مگہم وہ خوش ہوا اور پی ڈے گورنمنٹ اتنی خوش ہے کہ انہوں نے پورے صوبے میں تفریحی ہفتہ منانے کا اعلان کر دیا ہے سرکاری طور پر حیبر پختون حکومت کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ آٹھ سے دس رومبر تک ثقافتی ملہ منائے جائے گا اور قبوت اور بازی کا احتمام کیا جائے گا حکومتی ذرائع ہے وہ یہ کہتے ہے کہ اس کا مقصد لوگوں کو تفریح کے مواقع فرام کرنا ہے تو حیبر پختون حکومت ایک ہفتہ تفریح منانے جا رہی ہے ویسے کمال کے لوگ ہیں یکم نومبر کو پشاور میں جلسہ کریں گے احتجاج کریں گے رونا دونا کریں گے اور اس کے بعد تفریح منائیں گے تو سبحان اللہ یہ کام صرف طریقہ انصاف کے لوگی کر سکتے ہیں کیونکہ ایک طرف عوام کو بتایا جائے رہا ہے کہ قائد مختلف بڑی مشکل میں ہیں ان کو الٹیاں ہو رہی ہیں اور ان کی جان خطرے میں یا جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں اور دوسری طرف قوم کو کہہ رہا ہے تو اسی موجہ کرو تو اسے کہتے ہیں باکمال لوگ لا جواب سروس اور دوسرا کل تک یہ امریکی خط لہرہ کر عوام کو بتاتے تھے کہ ہمیں انہوں نے نکالا ہے اب اسی امریکہ کی قراردار لے کر یہ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ امریکہ ہمیں ارہا کرائے گا اور جو نومبر میں امران خان کی رہائی کی باتیں ہو رہی ہیں آہ وہ امریکہ میں ہونے والے الیکشن کے ساتھ بھی ریلیٹ کی جاری ہیں پاکستان تحریک انصاف کے چند رہنماؤں نے ڈیلہ جل میں امران خان سے ملاقات کی اور اس کے بعد انہوں نے میڈیا سے گفتگی نے بتایا کہ امران خان نے نئی احتجاجی کمیٹی بنانے کا اعلان کر دیا کچھ لوگ ملنے گئے تھے تو انہوں نے ڈینڈا پور صاحب کے خلاف شکایت کرنے والوں میں آہ شیرف دل مروت سمیت کئی لوگ شامل تھے جنہوں نے ملاقات کی بعد میں آکے انہوں نے صافیوں سے گفتگی کے بتایا کہ امران خان نے آہ اس بات کو اکسپٹ کیا ہے کہ ان کی رہائی کے لیے جو احتجاج کیا گیا وہ ٹھیک نہیں ہوا تو خان صاحب نے نئی احتجاجی کمیٹی بنانے کا اعلان کر دیا اور آہ شیرف دل مروت نے کہا جی میں بھی اس کمیٹی کا حصہ آگے سردیاں آ رہی ہیں تو اس حوالے سے سٹیٹیجی بنائیں گے ایسی حکمت بنائیں گے کہ اگر ایک لیڈر پکڑا جائے تو دوسرا لیڈ کرے جو وزیرا لگ کے پی کے ہیں وہ کہہ رہے ہیں امران خان صاحب جلد رہا ہو جائیں گے جو ان کی پارٹی کے باقی لیڈر وہ کہہ رہے ہیں نومبر میں امریکہ میں الیکشن ہوگا امران خان رہا ہو جائیں گے شیرف دل مروت آج مل کے آیا تو کہہ رہا ہے امران خان سردیاں جیل میں گزارے گا اور ہم جو ہے اس کی حکمت حملی بنا رہے ہیں کہ ایک پھڑے جائد درجہ اس کا بیک اپ رہے تو اسی سے آپ اندازہ لگا کہ پی ٹی اے کے اندر کتنا بڑا کنفیرنٹ چل رہا ہے اور امران خان کھل کر یہ بھی نہیں بتا پا رہے کہ ان کے کیا معاملہ سیٹل ہوئے ہیں اب جو امران خان نے جوڈشن کے لئے دو ناموں کی منظوری دی ہے ان کو ایسے چھے نام بھیجے گئے تھے دو انہوں نے ایکسپٹ کیے جو چھے بھیجے گئے تھے ان چھے میں کوئی وکیل شامل نہیں تھا تو جو لوگ نام بھیجے گئے تھے ان میں عمر ایوب اسد کیسر علی محمد خان آمر ڈوگر یہ قومی اسمبلی سے ان کے نام بھیجے گئے اور سینٹ سے جو تین نام بھیجے گئے تھے شبری فراز محسن عزیز اور آن آباس پپی آ لیکن عمران خان نے دو ناموں کی منظوری دی ہے بقال ان کی جو آہ کمیٹی ہے اس کے مطابق عمر ایوب خان اور شبلی فراز یہ دو لوگ جو ہے جوڈشن کمیشن کے ممبر ہوں گا جوڈشن کمیشن میں اپوشن کے دو ممبران لیے جانے ہے تو دونوں نام عمران خان نے اپروف کر دی ہے اس کے لئے خبر یہ کہ پاکستان تحریک کے انصاف کی ایک سینٹر تانیہ نشتر انہوں نے سینٹ کے سیٹ سے استیفہ دے دیا ان کا موقع یہ کہ انہیں جنیوہ کے ایک بین القومی ادارے میں ملازمت مل گئی ہے جس کے باعث وہ سینٹ کی رکنیت سے استیفہ دے رہی ہیں انہوں نے اپنا استیفہ بقاعدہ سینٹ سیکریٹ کو بھیجوا دیا ہے ڈاکٹر سانیہ نشتر دو دار اکیس میں حیبر پختنہات سے سینٹر منتحب ہوئی تھی اور پی ٹی کے دور میں وہ آہ بہت ہی اہم کاموں کے اوپر وہ نگران رہی آہ ان کے حوالے سے دو تین باتیں زیر گردش ہے ایک بات تو یہ کہ وہ بھی ترمیم کے حوالے سے حکومت کو ووٹ ڈالنے والی تھی اور وہ ان لوگوں میں شامل تھی جنہیں بیک اپ میں رکھا گیا تھا اب اس بات کی بین ایک پارٹی کو پڑھ چکی ہے تو انہوں نے ان کو استیفہ دینے کے لیے بھی کہا تھا دوسری تھیوری یہ ہے کہ پی ٹی اے والوں کو اب یہ یقین ہو گیا ہے کہ خاص اب لمبے عرصے کے لیے جیل چلے گئے اب وہ جلد رہا نہیں ہوں گے اور اگر وہ ہاں ہو بھی گئے تو انہیں حکومت نہیں ملنے والی تو سانیہ نشتر جیسے لوگ یا خاص اب کی جو پچھلی کبینہ تھی اگر آپ غور کر رہے تھے اس میں جتنے چالیس پچاس وزراء اور مشیران تھے ان میں آپ کو ایک دو ہی عملی سیاست میں نظر آتے ہیں باقی سارے نسے ہوئے ہیں یا انہوں نے اپنے کان لے پیٹے ہوئے ہیں آہ جسے کہتے ہیں چوری کھانے والے مجنو یہ کوئی تحریک نہیں چلا سکتے یہ کوئی ایجیٹیشن نہیں کر سکتے ہاں حکومت آئے گی تو آہ کرسیاں لینے کے لیے آ سکتے ہیں لیکن جیسے عمران خان اندر ہوئے ہیں یہ سارے غائب ہو گئے ہیں بہتر لوگوں کو اب یہ لگ رہا ہے کہ عمران خان لمبے عرصے کے لیے چلے گئے ہیں تو بہتر ہے کہ اپنا پتلی گلی پکڑیں تو اس لیے سانیہ نشتر بھی جو ہے دوپتے جہاز سے چھلانگ لگا دی ہے اگر آپ غور کرے تو اور شامو کریشی ایک اہم وزیر تھے ایک اہم وزارت میں تھے ان کے علاوہ کوئی وزیر آپ کو جیل میں بھی نظر نہیں آتا پجاب میں جو سابق گورنر تھے وہ جیل میں ہیں پجاب کے دو چار سبائی وزراء تھے آہ وہ پکڑے ہوئے ہیں نو مائی کی کیسز میں تو اگر آپ غور کرے تو تحریکن صاحب میں سب سے زیادہ پختون ہے کیونکہ تحریکن صاحب کو سب سے زیادہ پختون ہمارے بھائی ایکسپٹ کرتے ہیں کیونکہ مران خان ہے اور آپ کو جتنے لوگ نظر آتے ہیں ان میں آپ کو یہ ہماری پختون کمیونٹی زیادہ نظر آتی ہے جو عمران خان کے حق میں آہ نعرے بازی کرتی ہے یہ لوگوں کی عزتیں اچھالتی ہے اور جو جیل میں پاکستان کے اندر وہ آپ دیکھیں تو سارے کے سارے پنجابی ہیں تو مار کھانے کے لیے پنجابی ہیں اور ہفتہ تفریح بنانے کے لیے پختون بھائی ہیں جو آٹھ نومبر سے ہفتہ تفریح بنائے گا تو یہ ہمارا آج کل کا پاکستان ہے تو جن پر جی ایچ کیو کے اوپر حملے کا الزام ہے ان میں بھی کوئی گرفتہ آنی ہے سوائے عمران خان کے باقی سارے جو ہے وہ باہر ہے یعنی جو جنہوں نے شہدہ کی یاد مسمار کی موجے لوٹ رہے ہیں آہ جنہوں نے پنڈی میں اور کسی اور جگہ پہ پشاور میں ریڈیو سیسن جلا دیا سب ازادہ نہ گھوم رہے ہیں وہ لوگ پکڑے گیا ہے جنہوں نے صرف لاہور میں کانڈ کیا یا لاہور میں جنہوں نے کاروائی ڈالی آپ ذرا اس پر غور فرما لیں باقی گلہ فیروڈ گیا جی ایچ کی حملہ کیس کی میں آپ کو بتا جاتا ہوں اس میں ملزم کون کونس ہے ان کے اوپر جو فرد جرم آئید ہونے جا رہی ہے ان میں مرکزی ملزم عمران خان ہے آٹھ نومبر کو ان کے اوپر فرد جرم کی تاریخ دے دی گئی ہے آہ استادی دہشتگردی دالت راولپنڈی میں یہ کیس دیرے سماعت ہے اس کی آج بھی آہ سماعت ہوئی فرد جرم آئید کیا جانی تھی لیکن نہیں کی جا سکی آہ آٹھ نومبر ڈیٹ دے دی گئی اس میں جو ملزم ہے عمر یوب گرفتار نہیں ہے شیر رشید گرفتار نہیں ہے شبلی فراز گرفتار نہیں ہے زرتاج گل گرفتار نہیں ہے شیری مداری گرفتار نہیں ہے واستقیوم عباسی گرفتار نہیں ہے راجہ و اشارت گرفتار نہیں ہے راشد حفیز صدا قسم باسی ایک بہت سارے لوگ یہ ان میں سے کوئی بھی گرفتار نہیں ہے سوائے عمران خان کے اگلی پیشی ہونی ہے وہ آٹھ نومبر کو ہونی ہے اور ان کے اوپر فرد جرم آئید ہو سکتی ہے تو اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ جیلوں میں کون ہے اور میلوں میں کون ہے اب بات کرتے ہیں جسس قاضی فائد عیسیٰ کے اوپر کل جو لندن میں حملہ ہوا اس کے حوالے سے پاکستان ہائی کمیشن کی یہ رپورٹ ہے کہ ان پر مقدمہ درج کرایا جا رہا ہے تو پاکستان کی حکومت جو ہے اس مقدمے میں مدعی بن رہی ہے اور پاکستان ہائی کمیشن کی جانب سے اسکورٹلینڈ یارڈ کو ایک درخواست دی گئی ہے جس میں مقدمے کے ادراج کے لیے کہا گیا کہ چند افراد نے پاکستان ہائی کمیشن کی گاڑی کے اوپر حملہ کیا اور اس گاڑی میں پاکستان کے سابق چیف جسٹس جسٹس قاضی فائد عیسیٰ موجود تھے تو ان میں کوئی ایک درجن سے زائد افراد کو نومینٹ کیا جا رہا ہے کچھ لوگ کے نام سامنے آئے اور کچھ کے ابھی نہیں معلوم کہ وہ کون لوگ ہے کیونکہ وہاں پر کافی لوگ کافی بھیڑ تھی جن کی ویڈیوز موجود ہیں وہ تو دیکھی جا سکتی ہے کون کون لوگ ہے جنہوں نے اس حملے میں حصہ لیا تو اب سفارتی ذریعے سے اس واملے کو ہینڈل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے یہ واقعہ کل رسو پیش ہے جب سابق چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کے ازاد میں برطانوی قانونی درسگاہ میڈل ٹیمپل میں ایک تقریب تھی اور انہیں وہاں پہ بطور بینچر منثب کیا گیا تھا پاکستان کے پہلے چیف جسٹس جنہیں وہاں بطور بینچر بلائے گیا تھا تو جب یہ وہاں سے واپس آ رہے تھے تو پی ٹی آئی کے کارکنوں نے اس گاڑی پر اٹیک کر دیا جس میں جسٹس قاضی فائد عیسیٰ موجود تھے تو جس وقت قاضی فائد تقریب میں موجود تھے خطاب کر رہے تھے تو باہر پی ٹی آئی کے لوگ بھی جگہ ہو جہاں جمہوریت ہے وہ احتجاج نہیں روکا جا سکتا لیکن بات اس سے کہیں آگے نکلی جب جسٹس قاضی فائد عیسیٰ اپنی اہلیہ کامرا باہر نکلے تو ایک تو ان کی گاڑی کے شیشے وائٹ تھے اور سب کو نظر آیا کہ جسٹس قاضی فائد عیسیٰ گاڑی میں موجود ہے اور پھر ان کی گاڑی روکنے کوشش کی گئی اس پر لاتے مکے مارے گئے گالیاں دی گئی آہ گاڑی کے اوپر حملہ کی کوشش کی گئی تو یہ واقعہ بڑا ناہوشکوار ہے پاکستان کے ایک چیف جسٹس جنہیں ریٹائر ہوئے چندی دن ہوئے لندن میں ان کے اوپر عوارہ کتوں نے حملہ کر دیا پاکستان کی اکومبہ نے اس پر ریاکشن دیا ہے موسیل نکلی صاحب نے کہا کہ ہم انہیں چھوڑیں گے نہیں ان کے شراختی کارڈ منصوب کر دیں گے ان کے پاسپورٹ بلوگ کر دیں گے اور کلاف کارونی کاروائی کی جائے گی اور ان کی شریعت منصوب کر دی جائے گی اب یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہوا نواز شیف سے لے کر جسٹس دلاور تک جتنے لوگ بھی آہ لندن میں یا برطانیہ میں کہیں بھی گئے ہیں وہاں پر پی ٹی اے کے لوگوں نے ان سے اسی قسم کا سلوک کیا اور پاکستانی اکومبہ نے اسی قسم کا ریاکشن دیا لیکن آج تک وہ ہمیں ریاکشن کی نظر نہیں آیا وہ عملی طور پر کیا ہوا کسی ایک پاکستانی کا پاسپورٹ منصوب کیا ہو کسی ایک کشناتی کا منصوب کیا ہو کوئی انفرمیشن نہیں ہے اب اس میں جو اس واقعے کے اندر کے جو حقائق ہے کہ کس نے جسٹس قاضی فائصہ کی مومنٹ کے خبر دی کہ وہ جا رہے ہیں وہ آ رہے ہیں وہ نکل رہے ہیں پھر ان کو ڈرائیور نے مشرا دیا کہ جناب یہ جو گاڑی ہے اس کے شیشے ٹینٹنٹ نہیں ہے آہ یعنی کس نے پتھر مارا شیشہ ٹونٹ جائے گا آپ کو لگا سر نیچے کر لیں تو جسٹس قاضی فائصہ جب وہاں سے گزرے جہاں مظاہرین تھے اٹیک کر رہے تھے تو انہوں نے سر نیچے کر لیا اور یہ بات اور زیادہ امبیرسنگ ہوئی کہ اس بات کو پی ٹی آئی کے لوگوں نے بنیاد بنالیا کہ جسٹس قاضی فائصہ موہ چپا رہا ہے اور تصویریں بن گئی اور تصویروں پر جو ہے وہ پی ٹی آئی جو ہے وہ دھمالے ڈال رہی ہے اگر وہ نورنل بیٹھے رہتے اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکتے تھے وہ بڑی اچھی ریپوٹیشن کے جاج رہے ہیں اور بڑے بہادر ڈیرنگ جاج ہیں لیکن ان کو بقیدہ یہ کہا گیا انسٹریکشن دی گئی تو سوال یہ کہ ایک تو ان کی گاڑی کے شیشے بلیک کیوں نہیں تھے کیونکہ وی وی آئی پروٹوکول جب بھی ہوتا ہے تو شیشے جو ہے وہ آہ یا پردے لگ جاتے ہیں یا وہاں پر آہ بلیک ہو جاتے ہیں پھر دو تین کورپ گاڑیاں ہوتی ہیں اگر خدا نہ حاستہ انہیں کوئی ہٹ کرتا تو پھر کیا ہوتا اگر خدا نہ حاستہ کوئی ان کو ان پر فائر کر دیتا آہ ہو سکتا ہے لندن کو ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں پر لوگ پاس اسلحہ نہیں ہے پچھلے دونوں جو ہنگامے ہوئے آپ نے دیکھا کہ کس طرح مسلمانوں کے ساتھ سلوک ہوا ہے تو مقدمہ درج کرنے کی وجہ پہلا کام تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہائی کمیشن کے سربراہ سمیت تمام عملے کو برطرف کر دے پورا اے ٹو زی ونہ یہ تاثر اور مضبوط ہوگا کہ حکومت کے ستو ختم ہو چکے ہیں اور حکومت مضبوط ہونے کی بجائے کمزور ہوتی جاری ہے جسس قاضی فائد عیسیٰ وہ جج ہے جن کے چیف جسس بننے سے اس حکومت کی سواک مضبوط ہوئی تھی بہت بہتر ہوئی تھی کیونکہ وہ ایک کامل چیف جسس ہے جنہوں نے پارلیمنٹ کو احترام دینا شروع کیا اور وہ جج جو کہ محاضر رائی اور سیاست کے اندر سر سے پاؤں تک لٹھڑ ہوئے تھے ان کی جگہ پر ایک نیوٹرل جج سامنے آیا اور جس نے آئین اور قانون کے تحت فیصلے دینے شروع کیے اور پارلیمنٹ کے فیصلوں کو عزت دی اور یہ کمہ نہ اس چیف جسس کی کرسی بچا سکی ہے نہ اس کی عزت بچا رہی ہے تو یہ کسی فترے کا صد باب کر سکیں گے تو معاف کیجئے گا میرے نزدیک تو ان تیلوں میں کوئی تیل نہیں ہے جو کچھ نواز شیف کے ساتھ برون ملک ہوا وہ ڈوب برنے کا مقام ہے جو جسس قاضی فائصہ کے ساتھ ہو رہا ہے وہ اس سے بھی زیادہ شرم کا مقام ہے تو اس سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا کہ ہماری جو موجودہ سیٹ اپ ہے اس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جس سے وہ کسی فترے کا صد باب کر سکے یا کسی کی عزت کو محفوظ بنا سکے دیکھیں حکومتیں جب بھی بنتی ہیں لوگ جب ووٹ دیتے ہیں تو دو کام سب سے رہا امپورٹن ہوتے ہیں ایک تو جان کی مال کی اور عزت کی حفاظت ہوتی ہے اور دوسرا ہوتا ہے کہ حکومت عوام کے لیے آسانیاں پیدا کرے تو معذرت کے ساتھ حکومت دونوں کام کرنے میں ناکام رہی ہے بے شک آپ روز دس منصوبوں کا افتتا کریں لیکن جب یہ دو تن بنیادی کام آپ نہیں کر سکتے تو پھر عوام کے نظروں میں اس بات کی کوئی اہمیت نہیں رہتی کہ آپ کتنا خزانہ بھر رہے ہیں کتنا خالی کر رہے ہیں اب خوشامدیوں کو وظیفہ خار بنانے سے آپ آنکھوں میں دھول بھی نہیں جو سکتے تو جو کچھ جسٹس قاضی فائزہ کے ساتھ ہوا یا ہو رہا ہے اس سے عام آدمی میں مایوسی بڑی ہے اور اس طبقے میں بھی مایوسی بڑھ رہی ہے جو حکومت کی حمایت کر رہا ہے یا پھر حکومت کے ساتھ کھڑا ہے اور وہ پھر یہ سوچنے پر مجبور ہوگا کہ جو حکومت جسٹس قاضی فائزہ جیسے شخص کی عزت نہیں بچا پا رہی ہے وہ کل کو کسی اور کو کیسے بچا پائیں گے تو یہ نہ ہو کہ عزت بچانے کے لیے لوگ کل کو عمران خان زندہ آباد کے نارے لگانے پڑے ہیں کیونکہ عزت ووٹ سے زیادہ قیمتی ہے اب میں جو بات کر رہا ہوں اس سے کئی لوگوں کو شاید تکلیف ہو اچھا نہ لگے لیکن آپ ایک پورا بیگ لوگ لے کے چل رہے ہیں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو کچھ ہوا وہ سب نے دیکھا وہاں پہ جو کچھ ہوا پھر یہ نو مئی کا واقعہ ہمارے سامنے ہے جہاں پہ شہدہ غازیوں کی جو مانومنٹ سے ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا پھر ہم نے پاکستان کی اکانومی کے ساتھ کھیلا آئی ایم ایف کو خط لکھے آئی ایم ایف کے سامنے اتجاج کیا اور پھر پوری دنیا میں پاکستان کے جب بھی جاتے ہیں تو آپ وہاں تماشا لگاتے ہیں پھر گریل اس میں واپسی کے حوالے سے جو لابنگ تھی کہ پاکستان کو گریل اس سے نہ نکالا جائے ایران نے جب حملہ کیا پاکستان کے اوپر پاکستان کا مزاک اڑایا ابھی کل کی بات ہے شنگائی تعاون تنظیم کانفرنس پاکستان میں ہو رہی تھی تو آہ کس طرح پوری ایک صوبے کی حکومت جو ہے وہ آہ چڑھ مارتے ہیں ہم شناختی کارڈ بلوگ کر دیں گے ہم پاسپورٹ کنسل کر دیں گے بے شک فرق ہے آپ دیکھیں جب نواز شیف کو تاہیات ناہل کیا گیا تھا تو کیا کسی نے جسد ساکر بنصار کو اس طرح نشانہ بنایا جسد ساکر بنصار پاکستان میں بے شک مو چھپائے پھرتا ہے لیکن ایسا نہیں کہ وہ جہاں جائیں ان کے اوپر اٹیک ہوتا ہے جب جسد افتہار چودری نے یسر گلانی کو گھر بھیجا تھا تو کیا کسی نے ان کے اوپر حملہ کیا جسد افتہار چودری پارٹی بھی بنائی پولیٹکس میں بھی اثر لیا وہ دنیا میں کہیں بھی جا سکتے ہیں تو ان سے بڑا مجرم کون ہو سکتا ہے اس پانچ کے ٹولے سے جس نے نواز شیف کو اقتدار سے نکال دیا اور بلا وجہ نکال دیا سادش کی ان پانچوں جوجوں کے حوالے سے کسی ایک جج کا بتا دے کہ اس کے خلاف کسی نے بیرون ملک کوئی نعرہ بھی مارا ہو کیونکہ پاکستان کی عزیز ہوتی ہے یہ کرسی ہے یہ عوضہ ہے جب تک عوضے پہ ہے وہ اپنی ایتھورٹی کے استعمال کرتا ہے عوضہ ختم ہوتا تو کہانی ختم اس کے بعد آپ اسے برا برا کہہ سکتے ہیں لیکن ایسا نہیں کر سکتے کہ آپ پاکستان کی عزت کو برسرے بازار نگلام کر دیں اور پھر ان حکومتوں کا پائدہ جو ان کو روک نہ پائیں آپ کو ایک اور جج کی کہانی سناتے ہیں آزم سواتی کے جس ماری ریمانڈی کے خلاف سلام ورائے کوڈ میں ایک کیس کی ماری ریمانڈی کوڈ نے ابو الحسنات محمد ذلکرنین سے وضاحت مانگی ہے اور ان پر الیگیشن لگایا کہ دنیا کی کسی عدالت میں اس طرح کی نانصافی نہیں ہوتی جو اس جج نے کی ہے جو اس جج نے کی ہے یعنی جسٹس ابو الحسنات ذلکرنین کے اوپر جسٹس میاں گل حسن اور انگزیب نے خیدید قسم کے الیگیشن لگایا ہے اور ان کے رویے پر برہمی کا اظہار کیا ہے اور کہا کہ کیا ابو سنات کے عدالت میں کیمرے لگے ہوئے ہیں ہمارے پاس بھی کیس آتے ہیں آہ ایسے کیس آیا جہاں اس جج نے مسکنڈک کیا ہے آرڈر کر کے تاریخ دیتا ہے بعد میں زمانت مسترد کر دیتا ہے دو ججز نے ایم آئی ٹی کو لکھا کہ اس کو فوری واپس بھیجا جائے ہم نے پہلے بھی لکھا کہ اس کو واپس بھیجا جائے لیکن اس کو یہاں رکھا ہوا ہے تاکہ یہ سیاسی کاروانییں کر سکے اسلامباد میں انصاف نہیں ہوگا جب تک یہ آدمی یہاں ہے جسٹس یہ جو جج ہیں میاں گولہسن اور یہ جو آہ ابولہ سنات زلکر نینے ای ٹی سی کے جج ہیں اور انہوں نے سائفر ٹرائل میں آہ امران خان کے خلاف فیصلہ دیا تھا تو اب وہ جو غصہ ہے جیس صاحب نے وہ آزم سواتی کیس میں نکال ہے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے سائفر ٹرائل میں اس کے کارنامے دیکھے ہیں دنیا کسی ادارت میں اس طرح کی نائنصافی نہیں ہوتی جو اس نے کی ہے وزارت قانون اس کو سپورٹ کہہ رہی ہے کہ یہی کام کرو تمہیں اس کے لیے بٹھائے ہوئے تو یہ جسٹس میاں گولہسن اورنگزیب ان کا بارے میں کچھ کہنا میرا خیال ہے سب کو پتا ہے کہ وہ کیا معاملہ ہے اور ان کا جج کے اوپر برہم ہونا یہ بھی سب کو پتا کہ کہانی کے ہے اب اسی جج ابولہ سنات زلکر نین نے جو آج کام کیا ہے کہ پانچ سو بتیس ملزمان کی درخواستیں منظور کی ہیں یہ زمانت کی درخواست سہتی سب کو رہا کرنے کا حکم دیا ہے اور یہ وہ ملزم ہے جن کے خلاف ابھی حالی میں تھانہ سنگ جانی اور سیکٹیٹس میں گیارہ تھانوں میں مقدمات درج کیے گئے ہیں جو پی ٹی اے نے ابھی اسلامات کے اوپر شڑائی کی تھی اس میں کوئی ساڑھے پانچ سو ملزمان اسی جج نے آج ہی رہا کی ہیں اور اس جج کے اوپر جسٹس میاں گولہسن اورنگزیب یہ الزام لگا رہا ہے کہ یہ نائنصافی کرنے والا جج ہے کیونکہ اس نے سائفر لگائے کہ یہ ججوں کے اندر کس قسم کی فرسٹیشن پائی جاتی ہے لاہور میں لاکڈاؤن لگا دیا گیا ہے اسے گرین لاکڈاؤن کا نام دیا گیا ہے اور بجائے یہ کہ پنجاب میں شور مچا ہوا کہ جی سموگ ہے فضائی علودگی ہو گئی ہے اور بڑا رولہ پڑا ہوا ہے لاہور کے کچھ علاقے ہیں اور حاصل کا ڈاؤنٹون کے ایریاز ہیں ڈیویس روڈ ایجرٹن روڈ دیورن روڈ کشمی روڈ ہارٹ سپوٹ ایریہ شملہ پہاڑی گلشن سینما ایبٹ روڈ ریلویس سیشن ایمپرس روڈ سموگ زیادہ قرار دے دی ہیں کہ یہاں سموگ ہے یہاں یہ ہے اب یہ سارے وہ لاکھیں ہیں جہاں پر کھانے پینے کا محول ہے لوگ کھاتے پیتے ہیں یہاں پہ دفتر ہیں کمرشل دفاتر ہیں جو معاملہ سموگ کا یا فضائی علودگی کا ہے میں روزانہ صبح واک کرنے کے لئے نکلتا ہوں تو میں نے تو ابھی تک لاہور کے اندر سموگ نہیں دیکھی جن لاکھوں کی یہ بات کر رہے ہیں میں انہی لاکھوں کا باسی ہوں جب سموگ ہوتی ہے تو واقعی پتہ جال جاتا کہ سموگ ہے فضائی علودگی لاہور میں بڑے عرصے سے ہے تو یہ صرف پولیس کو لسیس ٹو کل ہوتا ہے اب آپ نے ان علاقوں کے اندر جو ہے وہ کمرشل جنریٹر بند کر دی ہے چنگچی رکشے بند کر دی ہیں تو لوگ کی کھوتا گڑی دے بیٹھ کے جانگے یہ صرف او تک قانون بنا دیں تاکہ اس قانون کو دکھا کر مال لیٹھا جا سکے اس لیے میں نے کہا کہ لوگوں کو آسانیہ فرام کرنے کی بجائے ان کے لیے مشکلات پیدا مت کریں تو اب تک کے لیے تنہی آپ سے ملکات ہوتی اگلے بھی لوگ میں اپنا گردنوں کے لوگوں بہت خیال لکھی گئے